بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز ہماری جسمیں ایکسٹرہ نہیں ہوگی جیسے مثال کے طور میں ہمارے آقا سلام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو ان کے زندگی میں کبھی بھی ایسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو آج ہم اس کسی صدی کے اندر ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں نئے آنے والا دوستوں سے گزاری شہر چنل کو سبسکرائب کریں بہترین کو پریس کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے زور اگا کریں حرارت کیسے بیلنس ہو اور اس کو کیسے بیلنس رکھا جائے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اگر حرارت کو آپ بیلنس رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سموکنگ کو ریموو کرنا ہوگا اگر آپ حرارت کو بیلنس رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مالٹا، سیپ، جامن، فالسا، فاس فوڈ، کولڈ رنگ کو ریموو کرنا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حرارت کو بیلنس رکھیں اپنی زندگی کو ایک بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں اس کو چلا سکتے ہیں تو یقیناً آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ کتھن مراحل سے گزرنا پڑے گا کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو مارکیٹ کے اندر موجود ہوں گی اور جو آپ نہیں کھا سکتے جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ہم پیدا ہوئے یا اس کے بعد جو بچے آج کل کے سپیشل بیس سال پہلے جو وقت شروع ہوا وہاں سے اگر ہم اس کو دیکھنا شروع کریں ہیں پچیس سال پیچھے چلے جائیں تو یہاں سے معاملہ زیادہ خراب ہونا شروع ہوئے کیونکہ اس سے پہلے انتہائی سادی خوراکی ہوتی تھی پانی اچھے ہوتے تھے کھادوں کا استعمال زمینوں کے اندر بہت کم تھا لیکن اس کے اس ٹیم کے بعد عبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہوئی اور اس عبادی کے تیزی کے ساتھ بڑھنے کی وجہ سے معاملہ سارے ڈسٹرپ ہونا شروع ہوئے اب یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ اگر آپ شروع سے بچپن سے چپس اور پاپرڈ اور نمکو اور کولڈ رنگ اور فاس فوڈ اور یہ تمام چیزیں استعمال کرتے ہیں کھٹی چیزیں دہی کا استعمال کرتے ہیں چاول وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں آلو کی چپس بنا بنا کر استعمال کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی کھٹی چیزیں تماتر ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں اب یہ ساری چیزیں کو اگر استعمال آپ کرتے رہتے ہیں مسلسل تو آپ کے جسم میں حرارت کیسے پوری ہو سکتی ہے یہ تو ناممکنات میں سے ہے کیونکہ حرارت کے پیدا ہونے کے لیے یہ حرارت کے بیلنس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کا استعمال کریں کہ جو آپ کے اپیتھیلل سسٹم کو بھی تقویت دینے کا باعث بنتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں لوگ بیمار اس لیے ہوتے ہیں ہے تو وہ مسلسل انہی چیزوں کا استعمال کرتا 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 اسی ایک ہی آرگن کے اوپر مسلسل دباؤ بڑھاتا چلا جاتا ہے جس کا ایک نتیجہ بہت خطرناک سامنے آتا ہے اور اگر مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو لوگ اکثریت جو عوام کی ہے عوام کی اکثریت چٹ پڑی چیزوں کو زیادہ پسند کرتی ہے اگر دیکھتے ہیں تو ہم یہ مغز کا استعمال کرنا یہ جو مغز بنتے ہیں مارکیٹ کے اندر جس کو ہم ٹکا ٹک بھی کہتے ہیں اس کے بعد پھر کڑائیاں استعمال کرنا پھر دہی بلے استعمال کرنا پھر مالٹے کا استعمال کرنا پھر گوبی اروی بینگن آہ ماشکی دال یہ سب کی سب ٹیسٹ ہے مزہ دیتی ہیں یہ چیزیں آہ لیمن ہے اس کے بڑے فائدے بھی بیان کیا جاتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو بھی چیز پیدا فرمائی ان کے فوائد ہیں لیکن جو فائدے ہیں اس فائدے کے ساتھ ساتھ اس کا نیگٹیو بھی موجود ہوتا ہے نیگٹیو صرف اسی صورت میں آپ بچ سکتے ہیں کہ جب آپ کا سسٹم بالکل ٹھیک کام کر رہا ہو اور اس میں جب آپ اس کو اتاریں اور جب حرارت موجود ہو تو پھر نہ آپ کو چاول پوچھیں گے نہ آپ کو آلو پوچھے گا نہ گوبی پوچھے گی نہ آپ کو فاس فوڈ کو بھی نقصان پہنچائے گا لیکن نقصان تب پہنچائے گا کہ جب آپ کے جسم میں پہلے سے ہی کسی ایک آرگن کی جیسے مثال کے طور پر یہ ایک کنڈیشن ایسی بنتی ہے جہاں پہ تضابیت زیادہ ہے اگر حرارت والی چیزوں کا مسلسل استعمال کرتے رہیں گے حرارت بڑھ جائے گی تو پھر اس سے متعلق مسائل آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں حرارت بیلنس رہے تو اس کے لیے ایک فارمولیشن ہے وہ اس کے اپر عمل کرنا اتنا آسان نہیں اور نہ ہی طبیب کے بغیر یہ سارا کام کیا جا سکتا اور نہ کرنا ممکن ہے کیونکہ ایک کام انسان اپنی اپنی مزاج کے بارے میں اتنا بہتر انداز سے نہیں جانتا جتنا حکیم آپ کو یا طبیب ایک ایکسپرین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا اس کے اوپر عمل کروا سکتا ہے ان چیزوں کو طے کرنے کے لیے طبیب کا قابل ہونا اتنا ضروری ہے کہ وہ آپ کو صحیح ایک راستہ دے سکے ایک لائن آف ایکشن دے سکے جس کے اوپر آپ عمل کر کے ایک صحت من زندگی کی طرف آئیں اور تمام چیزیں آپ استعمال کر سکیں اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں میری سسٹر ہیں میری سسٹر ہیں ان سے ان کے جب ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا تھا انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے مجھ سے بغیر پوچھے اس ٹریٹمنٹ کے دوران ادرک کا پانی وافر مقدار میں استعمال کرنا شروع کر دیا مجھ سے بات کیے بھی نہ تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس ادرک کے پانی کی وجہ سے اور باقی گرم چیزوں کی وجہ سے ان کی جسم میں بہت زیادہ حرارتی کٹھری ہو گئی اس کی وجہ سے نہ تو ان کو پیلائی ارکان ہوا اور نہ ہی ان کو کوئی اور مسئلہ بنا لیکن ایک ان کو جو پرابلم بنا وہ یہ بنا کہ ان کے لیفٹ ہینڈ کے اندر پین شروع ہو گئی اور اس کے بعد ان کے جسم میں گھورات بے چینی اور دونوں پسلیوں کے نیچے بہت زیادہ تفش محسوس ہونا شروع ہو گئی پھر یہاں پر جب ان کی یہ کنڈیشن دیکھی اور چہرے کلر بھی پیلا پڑنا شروع ہو گیا تو یہاں سے یہ چیزیں ثابت ہوئیں کہ جو چیز ہے وہ اپنی ایک رینج کے اندر ہے تو ٹھیک ہے اگر رینج سے باہر نکلے گی تو نقصان ہوگا جب ان کو تھنڈی چیزوں کا استعمال کروانا شروع کیا تو تھنڈی چیزوں کے استعمال سے ان کی زندگی میں بہت بہتری آتی چلی گئی اس میں چھوٹی لائچی بھی شامل تھی سونب بھی شامل تھے گنڈیریوں کا استعمال بھی شامل تھا اور عدویات کے طور پہ سندل وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں شامل تھیں تباشیر شامل تھی اس قسم کی جب چیزوں کا استعمال کیا گیا تو کچھ ایرسے کے اندر وہ حرارت میں کمی ہوئی تو وہ دونوں پسلیوں کے نیچے جو ہم سلسل تپش رہتی تھی وہ ختم ہوگی بائیں بازو کی درد بھی ختم ہوگی تو یہ ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں اپنے آپ کے مزاج کے ساتھ اور جب مزاج کو آپ صحیح نہیں سمجھیں گے اور اس کے مطابق اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی جسم میں حرارت پوری ہے حرارت کے بیلنس ہونے کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ آپ کے پیٹ میں گیس پیدا نہ ہو اگر گیس پیدا بھی ہو تھوڑی بہت تو وہ خارج ہو اور اس میں سمیل موجود نہ ہو پھر آپ کے جسم میں خوشکی موجود نہ ہو آپ کے بال طاقتور ہوں آپ کے جسم میں گیس جیسے قبض جیسے مسائل موجود نہ ہو پھر جسم میں تھکن نہ ہو پھر آپ کی زبان کا کلر پنک رہے پھر آپ کا مزاج زبردست ہے آپ کو گصہ بھی آئے آپ کے جذبات بھی ابریں لیکن آپ کے اندر کنٹرول کرنے کی بھی صلاحیت ہو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ حرارت کے ساتھ جڑی نہیں ہے مت نہ سب حرارت کے ساتھ اگر حرارت حرارت اپنی حرارت سے تجاوز کر جائے گی ایسا تو ممکن نہیں کہ کسی انسان کو بتا دیا جائے کہ بس آپ نے یہی چیزیں ساری عمر استعمال کرنی ہے اور یہی چیزیں آپ کے جسم میں معاملہ ٹھیک رکھیں گی ایسا ممکن نہیں ہوتا اگر بعض وقت حرارت اپنی حرارت اپنی حرارت سے تجاوز کر جائے آپ کوئی تھنڈی چیزوں کو ضرورت پڑے گی اگر تھنڈک اپنی حرارت سے بڑھتی ہے تو آپ خوشک چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور خوشکی اپنی حد سے بڑھتی ہے تو آپ کو حرارت کی ضرورت پڑے گی تو یہ ساری ساری کی چیزیں ایک قانون کے تحت ایک چکر ویو میں چلتی ہیں ایک دائرہ ہے ایک سسٹم بنایا ہو اللہ پاک نے اس کے اندر وہی سسٹم ہے جیسے موسم کا سسٹم کام کرتا ہے جس میں موسم میں حرارت بڑھتی ہے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اگر بارش ختم ہوتی ہے تو موسم تھنڈے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے دن چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں راتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں دھوپ کی تفشکم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اللہ پاک نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جو گھوم رہا ہے اور یہی سسٹم سیم انسان کا ہے اگر انسان بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑھاپے کے اندر بھی بہترین صحت کے مالک ہوں گے اور اکثر آپ نے بڑھے دیکھے ہوں گے کہ جو ختم ہو چکے ہوں گے جن کو اپنا آپ کا بھی ہوش نہیں ہوگا حواظ ختم ہو رہے ہوں گے جھوڑیاں پڑ رہی ہوں گی اور بعض آپ نے بڑھے دیکھے ہوں گے کیونکہ ان کی چیرہ ان کا شادہ فٹ فارٹ جیسے خون کی روانی جوانوں کی طرح ہوتی ہے اور وہ فٹ زنگی گزارتے ہیں یہی ایک راز ہے جس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ بڑھاپے میں بھی طاقت اور تمنائی کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زنگی کو بہت بہترین تکے سے گزار کے اس دنیا سے واپس جا سکتے ہیں ورنہ آپ معاشرے کے اندر جن بڑھوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتے وہ بوجھ ہوتے ہیں اپنے بچوں پہ اپنے بیوی پہ اپنے گھر والوں پہ بوجھ ہوتے ہیں اور پھر مسلسل بیماری اور مسلسل تکلیف ہیں حقیقت میں زنگی ایسے گزارنی چاہیے کہ جب آپ دنیا سے جاؤ تو آپ کو بیماریوں کا منبع نہ ہو آپ ایک صحت مند انسان کی زنگی گزارتے ہوئے جائے اور ایسی پتہ چلے کہ انسان ابھی تو یہی تھا اور ہاں حادثہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور ایک موت اور زنگی اس نے بالکل ایک تیہ کر رکھی لیکن بیماری اللہ نے پیدا نہیں کی اور نہ ہی اللہ پاک کبھی انسان کو بیمار کرتے ہیں اور میں یہ چیلنج کر سکتا ہوں تمام لوگوں کے لیے کہ کوئی ایسا سامنے آئے ثابت کرے کہ اللہ رب العزت بیمار کرتے ہیں ہاں اللہ رب العزت شفاہ ضرور دیتے ہیں اسی لیے انہوں نے اتنی ساری چیزیں پیدا فرمائیں اور پیدا فرمانے کے بعد اس کے مزاج اور اس کے ساری چیزیں ترتیب دیں تاکہ انسان آنے والے وقت میں جب بیمار ہوا کرے گا اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ساری چیزیں موجود ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں نہ کہ جانوروں کے لیے اگر آپ جانور کو زافران کھانے کھلانے کی کوش کریں گے تو آپ سے بڑا بے افکوف کون ہوگا اگر آپ جانور کو پودینہ کھلانے کی کوش کریں گے تو آپ سے بڑا بے افکوف کون ہوگا سبزی کھانے ہاں یہ چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور انسان اس سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنا اپنے دوست اب آپ کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ وامالینا علیہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ